ہم یہ نیکی کی اس ڈیفینیشن پر پورے نہیں اترتے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر اللہ سے ہماری توجہ اٹھ گئی پھر کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان پھر جاؤ سجدے دو ان جھوٹے حکمرانوں کو جاؤ تم ان کے حوالے ہو تین دن بار آئیں گے تمہارے موزنی والا چھینیں گے جاؤ پھر بھی انہیں سجدے دو نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے ہمیں حوالے کر دیا ہے ہم اپنی آگ میں خود جل رہے ہیں کیوں اگر ہم ایمان والے ہیں اگر ہم نیک عمل کر رہے ہیں کیوں جھوٹ بولنے والا ہمارا حکمران ہے کیوں ہمارے نوجوان جا کے اس کو سجدہ دیتے ہیں کیوں میں اور آپ پھر یہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گے نہیں بچائیں گے کون بچائے گا پاکستان صرف اللہ ہو اللہ ہو اللہ میں اور آپ شام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہر دعا میں ضرور یاد کریں گے عراق میں میرا اور آپ کا بھائی اسی رمضان المبارک کے آخر میں عید کا دن تھا مجھے تو یاب بھی نہیں رہتا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا مجھے آپ کو یاب بھی نہیں ہے اللہ کے اختلاف ہوں گے عید والے دن اسے پھانسی پر لٹکایا تھا صدام حسین کو کیوں عرفان بھئی لیبیا میں مہمبر کذافی ہم آج اس کے سٹیڈیم میں اس کے نام پر بنے ہوئے سٹیڈیم میں ہم کرکٹ تو بڑے شوک سے کھیلتے ہیں ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ اس کو زلیل کر کے گتر میں سے نکالا گیا تھا آئے وہ والا قرآن پڑھیں جو دنیا کی امامت سکھاتا ہے آئے وہ والا قرآن پڑھیں اللہ کا وعدہ ہے میں اور آپ ایمان لے آئیں میں اور آپ ایمان لے آئیں میں اور آپ نیک عمل کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دنیا کا امام بنائے گا مجھے اور آپ کو سپر پاور بنائے گا کیوں نہیں بن رہے سپر پاور کیوں جہاں جاتے ہیں مارکاتیں افغانستان میں زلیل عراق میں زلیل لیبیا میں زلیر شام میں زلیل یمن میں زلیل پاکستان میں زلیل ہندوستان میں زلیل ہر جگہ زلیل کیوں مجھ سے اور آپ سے وہ کون سی غلطی ہو رہی ہے کہ وہ رب کائنات جس نے وعدہ کیا ہے دو باتیں ہیں صرف اس آیت میں وعد اللہ الذین آمنو وعملو الصالحات کہ ایمان لے آؤ نیک عمل کرو ایمان لے آؤ نیک عمل کرو کیوں بھئی بچوں پچھے سے کیا بات ہے اللہ تعالی نے کیا کہا ہے دو باتیں ایمان لے آؤ اور دوسری بات نیک عمل کرو وعد اللہ الذین آمنو وعملو الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ اور وعدے کا لفظ استعمال کیا اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالی اپنے وعدہ اللہ تعالی اپنا وعدہ نہیں توڑتا اللہ کا وعدہ ہے کہ دو کام کرتے ہیں ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو تو میں تو بڑی نمازیں پڑتا ہوں مسجدیں ہماری سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں اجتماعات تو ہمارے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اعتقافات کے تو پورے پورے شہر بستے ہیں کیوں وہ کیا ہے جو اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنو وعملو صالحات تیسری بات نہیں ہے اس آیت میں دو باتیں کرنی ہے ایمان لانا ہے نیک عمل کرنا ہے اللہ تعالی دنیا کی امامت عطا فرمائے گا کیوں نہیں مل رہی اس لیے نہیں مل رہی ہم نے نیکی کو اپنی مرضی سے ڈیفائن کر دیا ہے ہم نے خجورے کھانے کو نیکی قرار دے دیا ہے ہم نے روحفظہ پینے کو نیکی قرار دے دیا ہے ہم نے دیگ اور چاول کھانے کو نیکی قرار دے دیا ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ لڑائی میں جم کر کھڑے ہونا نے کی ہے ہمسائے کو کھانا کھلانا نے کی ہے یمن کی بیٹی کے سر کے اوپر چادر رکھنا نے کی ہے شام کے مسلمان کی مدد کرنا نے کی ہے جب ہم یہ نیکی کی اس ڈیفینیشن پر پورے نہیں اترتے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر اللہ سے ہماری توجہ اٹھ گئی پھر کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان پھر جاؤ سجدے دو ان جھوٹے حکمرانوں کو جاؤ تم ان کے حوالے ہو تین دن باہر آئیں گے تمہارے موزنے والا چھینیں گے جاؤ پھر بھی انہیں سجدے دو نعوذ باللہ منظلک اللہ نے ہمیں حوالے کر دیا ہے ہم اپنی آگ میں خود جل رہے ہیں کیوں اگر ہم ایمان والے ہیں اگر ہم نیک عمل کر رہے ہیں کیوں جھوٹ بولنے والا ہمارا حکمران ہے کیوں ہمارے نوجوان جا کے اس کو سجدہ دیتے ہیں کیوں میں اور آپ پھر یہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گے نہیں بچائیں گے کون بچائے گا پاکستان صرف رب رحمان کون بچائے گا پاکستان صرف رب رحمان کوئی حکمران نہیں بچا سکتا آئیں میں اور آپ اس رب رحمان کو ڈھونے جس کا ہم سے وعدہ ہے کہ صرف ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے آئیں اس اللہ سے سوال کریں کہ یا اللہ ہم سے کونسی ایسی غلطی ہو رہی ہے اس اللہ سے میں اور آپ سوال کریں گے انشاءاللہ وہ اللہ ہمیں ضرور رہنمائی فرمائے گا کیوں حدیثِ قدسی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سراط الذین آنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین آمین حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حَذَا لِعَبْدِ وَلِعَبْدِ ماہ سال اللہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے بندے نے اپنے لیے مانگا ہے تو میں اپنے بندے کو وہ ضرور دوں گا جو اس نے مانگا ہے تو جب میں اور آپ ہدایت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولیسار المسلمین والمسلمات